اور جب آپ پہلی سائٹ سن کر کشک پلٹیں گے تو دوسری سائٹ پر مجھ چونکا دینے والی باتیں بھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی مگر یہاں موسیقی 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 کرتے سمئے سب سے پہلے دوستو آپ کو یورک کا ایک ورنٹی کار مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل برین نیو ابھی تک فل نہیں کیا گیا تو یورک ورنٹی کار ٹھیک ہے سیریل لنبر جو بھی موڈل لنبر ہوگا اس کار کو پر لکھ کے جب کمپنی سے سیلر کے پاس جاتے تھے ٹھیک ہے تب وہ سیلر دکان بھلا بھائی یہ آپ کو کارڈ بھر کے دیتا تھا کی آپ کا چھے مہینے کا ورنٹی ہے جو ایک سال کا جو بھی ہوتا تھا تب کے ٹائم میں اس کو فل کر کے دیتے تھے پر آج کے ٹائم میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیس پرانے ہے بٹ اتنا ضرور ہے کہ پیس بلکل برین نیو ہے ایک بار بھی پیس ڈیوز نہیں ہوا تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سائیڈ ڈ ابھی ہم کرتے ہیں اس کا آن باکسنگ ڈ آپ کو دکھاتے ہیں تو اندر سے آپ کو یہ تھرموکول نکلے گا یہ بھی کمپنی کا آتا تھا اس کے ساتھ میں ٹھیک ہے ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں دوست ہم نے پلیئر کو باکس میں سے باہر نکارا تو یہ آپ کے سامنے ہے بلکل برین نیو لائٹنگ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑا ہے یورک کا جی ایس وان سکس موڈل نمبر کا کیسٹ پیر تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کرنے والے ہیں تو بلیک ریڈ اور سیلور کلر کمبینیشن میں آپ کو یہ پلیئر ملے گا اور یہاں پر آپ کو یورک کا لوگو مل جاتا ہے سیلور میں ٹھیک ہے سٹیڈیو کیسٹ پیر تو یہاں پر بھی آپ کو یورک کا لوگو اور آپ کو سیلور بٹن ملنے والے ریکارڈنگ ریوائنڈ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے پوسک اوپشن اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو بولیم لیفٹ اینڈ رائٹ سیڈ کا اور دو آپ کو ٹویٹر دی جاتے ہیں ساونڈ کوالٹی بہت بھی اچھا بن کے آتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بڑا سپیکٹرم انالائزر ڈسپریز دی جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ٹویٹر دو لیفٹ اینڈ رائٹ سیڈ کا اور یہاں پر آپ کو بیس ٹیول بیس ٹیول اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے دوستو گونگرو سیریز ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ٹویٹر کا لاؤڈنس کا اینڈ پاور کا بٹن یہاں پر دیا جاتا ہے اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی بند ہو چکے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو دوبارہ سے پریس کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ لائٹنگ اسی ٹائم پلے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پیس بلکل برین نیو ہندر پرسنٹ ہمارا فول گرینٹی ہے دوستو اس طرح کے پلیئر ملنے آج کے ٹائم میں بہت زیادہ مشکل ہو جو کہ کیونکہ فریش پیس تو ملتا نہیں ہے جو بھی میرے بھائی میوزک لور ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی آئٹم ہے اور وہ مجھے کال کرتے ہیں اور بول دیں کہ ہمیں گھر میں رکھنے کے لیے اچھا اور ایک برین نیو پیس چاہیے تو ہم ان کے لیے جو سب ڈونڈ کے لے کے آتے ہیں ہمیں ہوتا ہے کہ پروفیٹ مارزن تھوڑا کم ہو جائے گا بٹ کسٹمر کے پاس آئٹم اچھا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہو ابھی جب آپ اس کو شو پیس میں رکھو گے ٹھیک ہے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے پیس بلکل برین نیو ہے تو تھوڑا سا ایک ڈیشنگ لک بن کے آتا ہے تو اگر ہم اس سائیڈ بات کریں پلیئر کے تو اس سائیڈ آپ کو پروپر سیل مل جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم پلیئر کی بیک سیڈ پر بات کریں یہاں پر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر ہم بیک سیڈ پر بات کریں یہاں پر آپ کو لیفٹ اینڈ رائیٹ سیڈ کا سپیکر کا آپشن مل جاتا ہے وارا بول ڈیسی بیٹری کا آپ کو آپشن دے جاتا ہے آپ کو یورک کمپنی کا لوگو ٹھیک ہے اور دوستہ یہ میڈ انڈیا کا بنا ہوا پیس ہے اور یہاں پر آپ کو کمپنی کا مل جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا اس کو چلانے سامنے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو پچاس ار دو سو بیس وولٹ کا اسی اس کے اندر ملنے والا ہے اور کنڈیشن تو آپ نے دیکھی لیا ہے بلکل فریش پیس ہے ایک سنگل سکریچ بھی آپ کو پلیئر کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملے گا آج کے ٹائم میں اتنا اچھا اور بلکل برین نیو پیس ملنا تو بہت زیادہ مشکل ہے تو ابھی جو بھی اس کے اندر فنکشن تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو ابھی ہم اس کو پلی کرتے ہیں اور دو سپیکر ٹیچ کرتے ہیں آٹھ آٹھ ہنچی کے تو اس تو میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے سپیکر میں نے ٹیچ کر لیا تو ابھی ہم اس کے اندر کیسٹ پلی کرنے والے ہیں کلدیب مانک جی کے جو کی رانجی کلدیب مانک جی کے بہت ہی پیار اس کے اندر سونگ آپ کو سننے کو بلیں گے ابھی ہم کیسٹ کو رکھ دیتے ہیں یورک پلیئر کے اوپر تو کیسٹ ڈالتے ہیں پلیئر کے اندر آپ کو سناتے ہیں اس کا ساؤن قوالٹی موسیقی ساسی نچ سا دے ہوئے چیتی کل سربن بچیا کڑواسی جدونڈ بویا پرن لئی نین تیر تھا سربن پجا گھر سے خدا دے ہوئے مام میں تو مریا پھان جا رگنے کرتار کن خبر جا ہوئی خبانے مار دے پاپ بخشا دے ہوئے چیتی کل سربن پتے تو دوستو پلیئر کا پرائز رہنے والا ہے اگر کوئی بھی میرا بھائی اس کو بھائی کرنا چاہتا ہے تو مجھے 7-8-1-4-2-5-5-8-6 پہ کال کر کے آپ اس کو آرڈ کر سکتے ہو اور آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ شیکشن میں جب بتانا نمسکار مجھے کمنٹ شیکشن میں مجھے کمنٹ شیکشن میں